چناؤ آیوک نے جمہو کشمیر میں متداتہ سوچی کے وشش سنکشپت پررکشن کارکرم میں سنشودھن کیا ہے جمہو کشمیر کے مکہ نرواشن عدکاری کو پہجے گئے پتر میں چناؤ آیوک نے ان کے دوارہ کارکرم میں سنشودھن کے لیے بھیجے گئے پرستاؤ کو منظوری دے دی ہے اب یہ کارکرم ستائیس مائی کو ختم ہوگا سنشودھن کارکرم کے انصار دعوے اور آپتیاں پانچ اپریل سے چھ مائی تک نجھ کی جا سکتی ہیں پندرہ مائی تک دعووں اور آپتیوں کا نپٹارہ کیا جائے گا انتیم متداتہ سوچی ستائیس مائی کو پرکشت کی جائے گی یہ ہم جانتے ہیں پہلے پانچ سال سے یہی آنکھ بچولی جو ہے وہ سینٹر گورنمنٹ جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ پہلی بار ہے اتیاس میں کہ ایک طرف سے سرکار دعوے کرتی ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں حالات پہلے سے بہت اچھے ہیں اور پھر پانچ سال سے چناؤں نہیں ہوتے نبے میں جب حالات خراب ہوئے تھے گولیوں اور بمبوں کے بیچ میں بھی حالات پورے کابو نہیں تھے لیکن اس وقت کی کاؤنگرس سرکار رکھ سبراہ سرکار نے فیصہ لیا کہ ہم اتنگ بات کو جواب دیں گے یہاں جمہوریت کو بال کر کے لوگوں نے لیڈرز نے پولٹیکل پارٹی کے مین سٹیم لیڈرز نے کاؤنگرس پارٹی نے اس میں لیڈ لیڈی اور ہم نے چناؤں کر آ کے یہاں پہ لوگ سبا کے ایم پی بن گئے چھے اس کے بعد اسمبلی کے چناؤں ہو گئے اور ایک شکست ملی اتاقباد کو پاکستان کو دنیا کو کہ لوگ تو جمہوریت میں حصہ لے رہے ہیں تو اس لیے ایک طرف اتاقباد کے خلاف جنگ تھی وہ چلتی رہی وہ آج بھی چل رہی ہے لے کے دوسری طرف لوگوں کو جمہوری ادھکار جو ہے وہ ہمیشہ دیئے گے وہ ایک لمبا سپیل سب سے لنگاست تھا لیکن اس موقع حالات بہت گمبی تھے آج جب سرکار دعوے کرتی ہے ہر روز آنکھنے پیش کرتی ہے اور یہ کلیم کرتی ہے کہ حالات بہت اچھے ہیں پھر چناؤں کیوں نہیں ہوتے سردی آتی ہے لوگ سوچتے ہیں گھر بھی ہوگے گھر بھی آتی ہے لوگ سوچتے ہیں برسات کے بعد ہوگے اس لیے لوگوں کے اپنے اندازے ہیں پلٹیکل پارٹیز ہمسال پارٹی ڈیلیگیشن دیکھ کر کے بھی چناؤں یوگ کے پاس گئے جمہور کشمیر کی تمام اپوزیشن پارٹیز جو جمہوریت میں بشواس کرتی ہے اور انہوں نے مانا کہ ساری پرکریہیں آپ نے پوری کر لی پھر چناؤں میں دینی کیوں اور اس لیے پھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرکریہ چلتی رہے گی اس میں چناؤں کنڈکٹ میں بہادہ نہیں پڑے گی لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ چناؤں کو آگے آگے کرنے کا اور ڈیلے کرنے کا یہ طریقہ کار ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کو بھنچیت رکھا رہا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب جو الیکٹر رول کے پابلکیشن ہے جو ریوائزٹ پابلکیشن ہے وہ اب ستہائیس کو تو اس سے پہلے بھی بہت بار ایکسپنڈ کیا گئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلی بار جب ہوا تھا تو ایک سپیشل آنڈر ہوا لوگوں کے امید جگی کہ ہمارچنل گجرات کے ساتھ ہی جمع کشویر کی ریوین ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ چناؤں ہوگے وہ چناؤں ہوگے سرکاریں بھی بند گئی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ چناؤں نہیں ہوئے اسی طرح سے کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ٹال دیا جاتا ہے اب جی ٹونٹی میٹنگ کا بھانہ کر کے ٹال دیا جائے گا پھر امناز یاترہ آ جائے گی ہمیں نہیں پتا کیا کیا اور مقصد آ جائے گے لیکن شاید ان کو گبرات ہے کہ جہاں ان کی سرکار نہیں بن سکتی اس لیے اب نہ نو من تیل ہوگی نہ رادہ راچے گی شاید وہ یہ سوچتے ہیں ایک نہ ایک دن تے چناؤں کرانا پڑے گا ہم سنگرش کریں گے آپ پانچ سال سے مانگ کر رہے ہیں اور تمام پولٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا ہم دماؤں بنائیں گے کہ کیوں چناؤں نہیں اور اس خبر پر ہم کوشش کریں گے اپنے نمائن دے سمیر سے کچھ بات چیت کرنے کی سمیر وقت سے جو چکے ہیں سمیر یہ متداتہ سوچی پنرکشڑ سنشودن جو پروڈکشن کارکر میں سے جو سنشودن ہوا ہے اس میں اثر کیا پڑھ رہا ہے جو دس مئی کو کنکلوڈ ہونا تھا وہ ستائیس مئی کو کنکلوڈ ہو گئی یعنی سترہ دنوں کا فاصلہ یہاں پر دیکھ رہا ہے تو کیا یہ سترہ دن محض ایسے ہیں جس کو لے کر اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں یا پھر اسے اگلا ایک ہتھکنڈا مانا جا رہا ہے جیسا کہ ایک ویپکش کی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ دراصل چناؤں ابھی کرانے ہی نہیں ہے کسی نہ کسی بہانے سمیر آگے بڑھاتے جانا ہے دیکھئے اس میں میں بتا دوں وصال کی جو چیف الیکٹرول آفیسر ہے جین کے کہ انہوں نے لیٹر لکھی تھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کہ جو دس میں کو فائنل پبلیکیشن کرنی تھے الیکٹرول ووٹر لسٹس کی اس میں تھوڑی اور بروتری کی جائے کیونکہ جو ابجیکشنز ہیں جو پروسس ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اس میں کچھ اور سمجھ چاہیے تو اس کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ ستہ اس تاریخ تک اس کو پروسس کو کمپلیٹ کریں جہاں تاکہ میں کہا سترہ یہ صرف سترہ دن کی بات نہیں ہے پوشن پارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہانی بازی ہے میں نے ابھی رویندر شرمہ جو سپورس پورسن ہے کانگریس کے انہوں نے بھی یہ کہا کہ پہلے جب ریوزن ہو رہا تھا جب یہ پروسس شروع ہوا تھا تو اس ٹائم گجرات اور ہمارچل کے بھی الیکشن ہو رہے تھے لیکن اس ٹائم وہ جو گورنمنٹس ہیں وہاں پہ بن گئی وہاں الیکشن بھی ہو گئے نئی گورنمنٹس بھی آئی لیکن یہاں پہ اگر ہم جمہ کشمیر کی بات کر رہے تو یہاں پہ صرف بہانی بازی ہو رہی ہے اس میں اور بڑوتری کی جارہی ہے ان کا یہ کہنا ہے اب میں بی جے پی کے پاس آئے ہوں دیکھیں بی جے پی کا بھی وہ جنہیں بی جے پی پہ الزامات ہیں کہ بی جے پی ہی یہاں پہ دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے بی جے پی یہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ اس پہ کیونکہ وہ الیکشن سے گبرا رہے ہیں الیکشن کرنے سے یہاں پہ گبرا الیکشن کو فیس کرنے سے گبرا رہے ہیں میرے ساتھ بی جے پی کے سینئر لیڈر شاملال شرما یہ وائس پریزنٹ ہے جمو کشمی بی جے پی کے اور فارون منسٹر بھی رہے ہیں بہت ہی پرانے اور بہت ہی دگج نیتا ہے بی جے پی کے شاملال جی سترہ جن کی بات نہیں ہے کہہ رہی ہیں کہ بڑوتری کی جا رہی ہے اور بڑوتری کی جا رہی ہے یہاں پہ الیکشن کروانا ہے نہیں چاہتی ہے بی جے پی سینٹرل گورنمنٹ الیکشن کمیشن دیکھیں جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی تو ٹوانٹی فور سیون الیکشن کے لیے ہمیشہ یہاں پہ تیار ہے اور تیار رہتی ہے اور پیچھے بھی الیکشنیں ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے اور وہ ایک آٹانمس باڈی ہے اور یہاں کے جو چیف الیکٹرل افسر ہیں جیسے آپ نے پہلے اپنے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا ہے کہ یہاں کی جو ٹوپوگرافی ہے کلائمیٹ کنڈیشن ہے اور ایریا وائز اگر آپ دیکھیں گے تو بہتی ڈیفیکلٹ اور انیسیسیول ایریا بھی ہیں کہیں سنو مونڈ ایریا ہے کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے کل ہی کس طرح سے آفت کئی جگہ پہ آئی ہوئی ہے تو وہ ایکسٹینشن جو ہے یہاں کے چیف الیکٹرل افسر نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ٹوانٹی سیون تک جو ہے انونس کیا جائے سو دائیڈ کے جو پرپرلی جو رویزن ہے وہ یہاں کی ہو جائے تو اس میں بھارتی زندہ پارٹی کہاں سے آتی ہے آج مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ٹی این شیشن چھے لے کے آج تک جو بھارت کا یہ چناؤ آزوگ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایکسپارٹی تو دوسرے کنٹری بھی لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کسی کی انٹریفیرنس دوڑے ہے لیکن یہاں کے چیف الیکٹرل افسر ویری سینئر افسر یہ اس کی ڈامین بنتی ہے یہ کال تو اس نے لی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا اس میں کیا لینا دینا ہے لیکن پوشن یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن اگر جہاں پہ آپ بول رہے ہیں کہ حالہ ٹھیک ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ حالہ ٹھیک ہے ٹورسٹ آ رہا ہے سب چھیک ہو رہا ہے جب سب چھیک ہے تو الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ ڈیلیز کیوں ہو رہے ہیں بار بار کیوں یہ ڈیلیز ہو رہے ہیں دیکھئے اس سال میں تین الیکشن جو ہے بیسے بھی یہ تو اوور ڈیو ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں اسمبلی کی وہ کش کارن یہ تھے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے جو لاز ہیں وہ فلی ایکسٹینڈ ہو جائیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس میں یہ سچم ہو گئے ہیں جہاں تک رویزن کی بات ہے وہ تین سٹیٹیں جو ہیں ریسٹ آف کنٹری میں رویزن ہو گئی تھی یہاں جو ہیں وہ تین سٹیٹیں رہ گئی تھی ان تین سٹیٹس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہاں کے چیف الیکٹرال افسر کو ڈائریکشن دی اور انہوں نے رویزن شروع کیا دس سے بیس تک تھا اب انہوں نے ایک افتہ جہاں دس دن اور مانگے ہیں تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑے لکھے کو فارسی کیا ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دم ہے یہ ساری پارٹییں بھی کٹھی ہو کے ہم نے ڈی ڈی سی بھی دیکھی بی ڈی سی بھی دیکھے پنچائد کے بھی دیکھے اب لوکل وارڈی کے بھی اسی سال ہیں پنچائدوں کے بھی ہیں تو آزمائش کر لیں گے پارلیمنٹ کے بھی ہیں اور اسیمبلی بھی ڈیو ہے چار لکھنیں یہاں ہونے جا رہی ہیں اور ہوں گی پوشن کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لوگ آپ سے خفا ہیں گصے میں ہیں ترہ ترہ کی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی اس لئے چاہتی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے ڈیلے کیا جائے اور جب ان کو لگے گا کہ ان کے فیور میں کوئی چیز ہے تو تب وہ نہیں یہ بات تو وہ تب بھی کہتے تھے جب گپکار آلائنس پڑنا تھا ڈی ڈی سی میں تو رزلٹ سامنے آگے اگر ہم سے لوگ خفا ہیں تو وہ ان کی ہمارے ایکسپیکٹیشن بھی ہم سے ہیں آپ جب آپ دیکھیں آپ ہی مجھے بتائیں کہ جمہو کشمیر میں ان کو میں انکار نہیں کہوں گا میں ایک پولٹیکل سٹوڈنٹ ہوں بہدیارتیوں اور پارٹی کا ایک آدنا سا کارے کرتا ہوں یہ مجھے پارٹی نے میرا بھی تو ایک پولٹیکل تضربہ ہے میں نے دیکھا ہوا ہے یہاں پہ اور آج جب ساری پارٹی ہیں جب گپکار آلائنس بنا تو اس کے بعد جو رزلٹ آئے یہ بتا دیں کہ ان کا ساری پارٹیوں کا کیا تھا ایون پارلیمنٹ جو دوزار انیت میں ہوئی تھی تو انہوں نے کٹھے مل کے تینوں پارٹیوں نے لڑا تھا اب تو دو اور ہو گئی ہیں اس میں پانچ ہو گئی ہیں پانچ کی بھی چھے ہو گئی ہیں تو سب کٹھے ہو جائیں پھر دیکھ لیں گے جو رنجمائش کر دیں گے تو یہ اب ابھی پاس گوڑا ہے پاس مدان ہے دیکھ لیں گے کس کی ٹانگو میں کتنا دم ہے ایک چیز سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی لوگ بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں باقی پارٹیز بھی اپنی ایکٹریٹیز بڑھا رہے ہیں لیکن جو گھراؤن پہ لوگ ہیں آپ کے بھی جو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں یہاں پہ الیکشن ہو اور ہم سے بھی وہ لگاتا بات کرتے ہیں کہ دیموکریٹک پروسس میں ایک پولٹیشن کا ایک پولٹیکل ورکر کا تب ہی ویلیو ہے جب اس کی دیموکریٹک سرکار یہاں پہ ہو کوئی انتخابات ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بی جے پی کو بھی یہ ایک دباب بنانا چاہیے کہ یہ جلدی سے جلدی ہم تو دباب بنا رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کالی ہے ہماری لیڈرشپ ہر مینے یہاں آئی ہوتی ہے اور انہوں نے ہمیں ششت بوت کا جو دیا ہوا ہے ہمارے پورن کالیگ دوسرے لوگ جو ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یہ پارٹی ہیں جن کی اپوزشن پارٹیوں کی آپ بات کرو یہ الیکشن میں بھی رہا ہوں یہ الیکشن کے سمعے میں آکے کام کرتے ہیں اور بھارتی زندہ پارٹی ہے 24-7 ہاں میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ یہاں کے جو ہیں جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں جلد سے جلد الیکشن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سٹیٹ بھی جو ہے وہ رسٹور ہو یہ ایڈمیٹڈ فاک ہے لوگوں کو ڈیموکریسی میں وہ ہم سے بھی بات کرتے ہیں اور ہم بھی اپنی میریشن سے بات کرتے ہیں اس پر صاف ہے کہ بی جی پی کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ چناؤ نہ ہو بلکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ چناؤ ہو اور اس میں اگر چناؤ کی تاریخیں ابھی نہیں آ پا رہی ہیں اس میں بی جی پی کوئی ہاتھ نہیں بلکہ الیکٹرال کمیشن ہے چناؤ آئے ہو گئے اس کے لے کر یہ بات ہی ہو رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا سمجھ اس بات چیت کے لیے اور اس لئے کے ساتھ آگے بڑھیں گے موڈی سرنیم سے جوڑے مانہاری کیس میں راہل کو آج کورٹ نے کیا کہا یہ آپ کو بتائیں گے چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقا موسیقا موسیقا